آج ہم ڈسکس کریں گے responsibilities of a good citizen کے بارے میں citizen کہا جاتا ہے شہری کو تو ہم آج بات کریں گے کہ ایک اچھا شہری ہونے کی بنا پر ہمارے اوپر کون کون سی responsibilities یعنی کہ کون کون سی ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا شہری ہونے کی بنا پر citizen یعنی کہ شہری تو جیسے کہ ہم اپنے سامنے اس تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاکستانی شہری ہے اور پاکستانی شہری ہونے کی بنا پر اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم good citizen کہلائیں یعنی کہ ہم ایک اچھا شہری کہلائیں تو ہماری کچھ responsibilities ہیں یعنی کہ ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں ہمارے اوپر وہ کون سی ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں ہم ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلی ذمہ داری جو ہماری ایک citizen ایک شہری ہونے کی حیثیت سے ہے وہ یہ ہے کہ ہم اچھی تعلیم حاصل کریں کیونکہ تعلیم حاصل کرنا ہر شہری کا حق بھی ہے اور یہ اس کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ ایک اچھی education یعنی کہ good education حاصل کرے جیسے کہ اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک classroom ہے جس میں ایک teacher جو ہیں وہ پڑھا رہی ہیں اس کے ساتھ ہمارے اوپر جو ایک responsibility ایک ذمہ داری ہے وہ یہ کہ ہم electricity save کریں یعنی کہ ہم بجلی بچانے کی کوشش کریں اب بجلی کو ہم کس طرح سے بچا سکتے ہیں اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم جو extra lights ہیں یعنی کہ کچھ ایسی lights ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے اس کے علاوہ اگر fall to lightning fall to bulb اگر روشن ہیں تو ان کو off کر دیا جائے تو جیسے کہ یہاں پر اس تصویر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ان lights کو off کر دینا چاہیے اس کے علاوہ ہمیں ایسی چیزیں استعمال کرنی چاہیے جو کم بجلی کھینچیں یعنی کہ ہمیں بلب کے جگہ انرجی سیور استعمال کرنا چاہیے جیسے کہ ہم اس تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم روشنی کے لیے بلب لگاتے ہیں تو وہ زیادہ بجلی کھینچتا ہے اور اگر ہم یہ جو دیکھ رہے ہیں سے انرجی سیور کہا جاتا ہے یہ استعمال کریں تو یہ کم بجلی کھینچتا ہے تو ہمیں انرجی سیور استعمال کرنا چاہیے انرجی سیور کے استعمال کرنے سے بھی ہم الیکٹریسیٹی سیو کر سکتے ہیں اور اگر ہم سورج کی روشنی کو استعمال کریں دن میں ہمیں پتا ہے کہ جو سورج ہے اس کی اچھی خاصی روشنی ہوتی ہے تو جو سورج کی روشنی کو اگر ہم استعمال کریں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم کرٹن یعنی کہ پردے پیچھے کر دیں اور کھڑکی سے سورج کی شواؤں کو اندر آنے دیں تو اس ٹائم پر ہمیں انرجی سیور کی یا لائٹس کی ضرورت نہیں رہے گی تو اس طریقے سے بھی ہم الیکٹریسیٹی یعنی کہ بجلی کو سیف کر سکتے ہیں سوری سیف کر سکتے ہیں ایک شہری یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھا شہری ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر جو ایک اور ذمہ داری آئیت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پانی کو ضائع نہ کریں جیسے کہ یہاں پر ہم نے لکھا do not waste water یعنی کہ پانی کا جو استعمال ہے وہ بہت احتیاط سے کیا جائے جیسے کہ اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم برش کر رہے ہیں اپنے دانتوں کو تو ہم نے کیا کیا ہے اس ٹائم پر جو نل ہے اس کو اوپن کر دیا ہے جو ٹائم ہے اس کو اوپن کر دیا ہے تو کیا ہوگا یہاں پر پانی ضائع ہو رہا ہے تو یہ یعنی کہ کیا ہو رہا ہے water waste ہو رہا ہے اسی طرح سے اگر ہم پانی استعمال کر رہے ہیں لیکن ہم نے جو جو پانی کا نلکہ ہے اگر ہم نے اسے بہت زیادہ کھول دیا ہے تو ہماری استعمال کر جتنا ہم نے استعمال کرنا ہے اس سے زیادہ پانی اب آ رہا ہے تو باقی کا پانی کیا ہوگا وہ ضائع ہوتا جائے گا یعنی کہ waste ہوتا جائے گا تو ہمیں پانی کے نلکے کو جو ہے وہ کم کھولنا چاہیے تاکہ water کا flow یعنی کہ پانی کا جو بہاؤ ہے وہ کم ہو ایک اچھا شہری ہونے کے ناتے ہمیں بہت سارے جو پلانٹس ہیں یعنی کہ بہت سارے جو پودے ہیں وہ بھی لگانے چاہیے اب جب ہم پودا لگاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ بیچ کو زمین میں بوتے ہیں جیسے کہ اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم زمین میں بیچ جب ڈالتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو پانی دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی ہم حفاظت کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے وہ پودا بڑا ہو جاتا ہے اور بڑے ہو کے بڑے بڑے درخت بھی بنتے ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ پودے لگانے چاہیے تاکہ ہمارا جو محول ہے وہ خوشگوار رہے اور محول کو صاف ستھرا اور خوشگوار رکھنے کے لیے جہاں پر پودے لگانا ضروری ہے وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو کورا ہے اسے کہاں پر ڈالنا چاہیے اسے کورے دان میں یا پھر ہم کہتے ہیں جو بن موجود ہوتے ہیں ان میں ڈالنا چاہیے جیسے کہ ہم اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ بچوں نے اگر کوئی چیز کھائی ہے اور اس کا جو ریپر ہے اسے ایسے ہی یہاں پر پھینک نہیں دیا بلکہ اسے کہاں پر ڈالا اسے بن میں ڈالا اسی طرح سے اگر آپ کوئی جوس پیتے ہیں تو اس کی جو بوٹل ہے اسے بھی کیا کرنا چاہیے اسے باہر نہیں پھینکنا چاہیے بلکہ اسے بھی بن میں ڈالا جاتا ہے اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ بروم جو کہ جھاڑو ہے اسے پہلے سے وہاں پر اگر کوئی کورا کرکٹ موجود ہے تو اسے وہاں سے اکٹھا کیا جاتا ہے اور اکٹھا کرنے کے بعد اسے ڈسٹ بن میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس طرح سے ہم اپنے ماحول کو اپنے انوارمنٹ کو صاف رکھ سکتے ہیں ہم جب باہر جاتے ہیں تو ہمارے آس پاس بہت ساری ٹرافک موجود ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرافک کے کوئی خاص رولز خاص قوانین ہیں جنہیں ہمیں فالو کرنا چاہیے یعنی یہ بھی ہماری ایک رسپونسیبیلٹی ہے ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہم ٹرافک رولز کو دیکھیں اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں جیسے کہ ہم اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر سگنل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سگنل کہاں پر موجود ہوتے ہیں روڈ کے اوپر مختلف جگہوں پر سگنل موجود ہوتے ہیں تو جو اگر سگنل پر ریڈ لائٹ آن ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو گاڑیاں ہیں وہ وہاں پر رک جائیں اور اگر یلو لائٹ آن ہو یعنی کہ پیلی بطی آن ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ نے ویٹ کرنا ہے اور یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اب ریڈ ہو جائے اور آپ کو ایک دم رکنا پڑے تو یلو لائٹ کا مطلب ہے کہ آپ کو ویٹ کرنا ہے اور گرین لائٹ کا مطلب ہے کہ اب آپ جا سکتے ہیں جیسے کہ اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ریڈ لائٹ آن ہوئی تو گاڑیاں وہاں پر رک جاتی ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمیں سفید رنگ کی لائنیں نظر آ رہی ہیں ان لائنوں کو زیبرا کروسنگ کہا جاتا ہے اور اگر ہمیں روڈ کو کروس کرنا ہو ہمیں پیدل روڈ کو ایک طرف سے دوسری طرف جانا ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہمیں ان لائنز کے اوپر سے گزر کر جانا چاہیے اگر ہم ان لائنز کے اوپر سے گزر کر نہیں جاتے اور ہم یہاں سے گزرتے ہیں تو یہ کیا ہوگا یہ رونگ ہے یہ غلط ہے ہمیں یہ جو سفید لائنیں ہیں ان کے اوپر سے گزر کر ادھر سے ادھر یا ہم کہنے کہ ہمیں اس طرف سے اس طرف آنا ہے تو ہمیں ان لائنز کے اوپر سے گزر کر بھی ٹرافک رول ہے تو ایک اچھا شہری ہونے کے ناتے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ٹرافک رولز کو فالو کریں یعنی کہ ہم کے اوپر عمل کریں تو آج ہم نے ڈسکس کیا رسپونسیبیلٹیز آف آگوڈ سٹیزن کے بارے میں